اور یہ وہ امام اہل سنت ہے جنہوں نے اپنے دور میں جس طریقے سے فتنہ پیدا ہوا ویسے ہی امام نے اس فتنے کے سدے باپ کے لیے فتوہ دیا کسی نے اعتراض کیا سلام مت پڑو عالی حضرت امام اہل سنت نے یہ سلام لکھا تھا کیوں رضا مشکل سے ڈرئیے جب نبی مشکل کشاہ ہو یا نبی سلام علی کا ایک بار پر اعتراض کیا احمد رضا خان کا کلم اٹھتا ہے عشق رسول سینے میں موجزن ہے دھاتے مار رہا ہے امام اہل سنت نے کلم اٹھایا کہا ایک بار پر حملہ کرنے والوں سنو یہ احمد رضا خان کا عشق ہے جو تھمنے والا نہیں لکھ دیا مصطفیٰ چانے رحمد پہ لاکھو سلام سب عباس میں ہدایت پہ لاکھو سلام جب لاکھوں پر فتوہ لگا تھا احمد رضا خان کا کلم حرکت میں آیا تھا اور زمانے کو بتایا تھا یہ وہ کارواہ ہے اور یہ وہ مسافر ہے اور یہ وہ عاشق ہے جس کا عالم یہ ہے کہ فتنوں سے دردہ نہیں ہے اپنے مصطفیٰ سے بس استقاسہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ایک طرف آدائی دی ایک طرف اہاں سے دی بندہ ہے تلہا شہا تم پہ کرو رہ درود اور ملتا رہتا ہے فیزار اور کہتا ہے کیوں کہوں میں کیوں کہوں پہ کس ہوں میں کیوں کہوں پہ بے بس ہوں میں تم ہوں میں تم پر فیدا تم پہ کرو رہ درود حالہ حضرت رئیسی استقاسے کے بعد کلم اٹھایا ہے اور لکھ دیا ہے اے پتا قیدہ اگر ایک بار پر اتراز کرتا ہے تو احمد رزا خان کا قیدہ سن لے کہا دیکھے بدرود تجھا تم پہ کرو رہ درود تیبا کے شمسد دوہا تم پہ کرو رہ درود مگر اس کہتا ہے احمد رزا خان ایک بار پڑھنا بھی تو گنتی ہے لاکو بار پڑھنا بھی تو گنتی ہے کروڑوں بار پڑھنا بھی تو گنتی ہے ارے جس نبی کو اللہ رب پولیسی نے بے حساب کتاب اوصاف عطا کیے ہو اس نبی کی بارگاہ میں اگر سلام پڑھ تو بے کنتی پڑھتے چلے جاؤ لکھ دیا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حساب بس اسی کا اظہار کر دیجئے تاگہ آگے بڑھ جاؤں محبت سے پڑھئے اللہ رب